بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس چھوٹی ویڈیو میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ میرے ہر اس بچے کے لیے جو خوب دل لگا کر محنت کر رہا ہے میری زندگی کا خود کا یہ ایکسپیرنس رہا ہے کہ جب جب میں نے اس دعا کو پڑھ کر انتہان دیا ہے تو 90% اور great a تو اس سے نیچے تو میرا کبھی آیا ہی نہیں وظیفہ فور حاجت کے موزد سامین اور ناظرین السلام علیکم آج کی اس چھوٹی ویڈیو میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے جا رہی ہوں یہ ویڈیو آکر تک دیکھئے گا اور آگے پر شیئر کرئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیدہ اٹھائیں اور آپ کی دعاوں کی قبولیت میں بھی اضافہ ہو انتہان کا دعا چل رہا ہے بچے خوب محنت کر رہے ہیں یہ وظیفہ میرے ہر اس بچے کے لیے جو خوب دل لگا کر محنت کر رہا ہے اور انتہان میں اول آنا چاہتا ہے اس ویڈیو میں ایک ایسی سنتی دعا کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پڑھی ہے اور اپنے اصابع اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہر وقت اس کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے میری زندگی کا خود کا یہ ایکسپیرنس رہا ہے کہ جب جب میں نے اس دعا کو پڑھ کر انتہان دیا ہے تو نائنٹی پرسن اور گریٹ اے تو اس سے نیچے تو میرا کبھی آیا ہی نہیں بہت آسان وظیفہ ہے ویسے بھی ہمیں انتہان کے علاوہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے پر ایک بات یہ یاد رکھیے گا وارننگ سمجھ لیجئے اس کو کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی تیاری نہیں کری ہے اور یہ دعا پڑھیں اور چاہیں کہ انتہان میں آپ پاس ہو جائیں یا اولا جائیں تو ایسا نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھی نہیں بیٹھنا آپ کو محنت کرنی ہے محنت کا پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور دے گا یہ دعا پڑھئے محنت کرئے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالی کیسے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور آپ کو کیسے کامیاب کرتا ہے دعا یوں ہیں کہ آپ نے جب بھی یاد کرنے بیٹھنا ہے پیپر کے تیاری کرنے آپ بیٹھیں تو کوپیا کتاب کھولنے سے پہلے آپ نے اول و آخر ایک ایک بار دروش شریف اور درمیان میں گیارہ بار یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے رب زدنی علمہ بہت مشہور دعا ہے بچے بچے کو یاد ہے رب زدنی علمہ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما گیارہ بار پڑھئے پھر اپنے ہاتھ اوپر دم کر کے اپنے سر سے لے کے سینے تک انہاتوں کو پھیڑ لیجئے اور پھر یاد کرنے بیٹھئے آپ دیکھیں گے اس کا کمال اس کا موضوع کہ کیسے آپ کو یہ فرفر سبقیات ہوتا ہے بھی جلدی ہے اور یاد رہے گا پیپر تک بھی آپ کو یاد رہے گا پھر جب آپ پیپر دینے جائیں پیپر پڑھنے سے پہلے پیپر گلٹا کر کے رکھیں اس کو پڑھ ہی نہیں پہلے آپ نے یہی عمل کرنا ہے ایک ایک بار دروش شریف اور بیچ میں گیارہ دفعہ یہ دعا رب زدنی علمہ پڑھ کر اپنے پین پر اور اپنے سر سے سینے تک پر گم کر لیں اور اس کے بعد پھر پیپر سالف کرنے شروع کریے آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا پیپر حل ہوتا چلا جاتا ہے اور کیسے آپ اس پیٹ کے ساتھ پیپر اپنا کرتے بھی ہیں پورا مکمل وقت پر اور اچھے نمبر بھی انتہان میں انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو آگے شیئر بھی کریے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ